آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بغیر حاضر کیے جنات کو جلانے کے لیے جنات کو بھگانے کے لیے جنات کا اپریشن کرنے کے لیے کے بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب تعویز کے بارے میں بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتی ہیں ویڈیو کو دل سلائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لالکلر کا بڑن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو چلیئے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتی ہیں اگر کوئی شخص جنات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جنات ستاتا رہتا ہے جانے کا نام نہیں لے رہا تب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ آج جو تعویز میں آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں یہ تعویز جنات کو بغیر حاضر کیے جلانی کے لئے اپنے آپ میں ایک تاثیر مجرب شدہ تعویز ہے چلیئے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو تعویز لکھنے کا پورا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں تعویز کس طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے گا وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یاد رہے کہ تعویز لکھنے سے پہلے اپنا حسار کر لینا ضروری ہے حسار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر شروع میں اور آخر میں سات سات مرتبہ دروت شریف پڑھنا ہے بیچ میں سات مرتبہ آیت القرصی آپ کو پڑھنی ہے پڑھ کر اپنی اوپر دم کر لینا اپنے اردگرد حسار کر لینا ہے باوضو پاکیزہ لباس پہن کر قعب شریف کی طرف کو مسلح بچا کر کے جو ہے آپ کو بیٹھ جانا ہے اور یہ تعویز جو ہے آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے سولہ کھانے بنا لینے کہیں بنانے کے بعد میں یہ عبارت چاروں طرف آپ کو لکھنی ہے اللہم احرق شریعتین کل لہم بحقی پھر اس کے بعد میں حضا حضا یا تکبیر پھر اس کے بعد میں آپ کو اچھڑ لکھنینا پھر نیچے لکھ دینا اگر نہ جاوے تو جل جاوے اس کے بعد میں اندر کی عبارت آپ کو پوری کرنی ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ایک لکھنا ہے یہاں پر آپ کو دو یہاں پر آپ کو تین پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ چار پھر پانچ پھر یہاں پر آپ کو چھے پھر یہ سات سات کے بعد میں جو ہے آپ کو یہاں پر آٹھ پھر یہ نو دس گیارہ اس کے بعد میں آپ کو بارہ پھر آپ کو تیرہ تیرہ کے بعد میں چودہ پندرہ پھر یہاں پر آپ کو سولہ اور اس کے بعد میں جو ہے یہ تعویز مکمل ہو گیا تعویز لکھنے کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی آپ کو بتی بنانی ہے جس طریقے سے چراغ میں جلانے کے لئے بتی بنائی جاتی ہے بتی بنانے کے بعد جو ہے وہ تعویز جو ہے آپ کو اس کے اوپر کپاس یعنی کہ رور کورٹن وغیرہ جس کو بولتے ہیں وہ اوپر سے لپیٹ دینے کا ہے اور ایک کورا چراغ آپ کو لینے کا ہے کورا چراغ سمرادی ہے کہ مٹی کا جو ہے آپ کو چراغ لینا وہ یوز کیا ہوا نہ ہونا چاہیے اکیس مٹی کے آپ کو چراغ لینے ہے کیونکہ اکیس دن تک یہ فلیتہ آپ کو جلانا روزانہ ایک فلیتہ لکھنا ہے یا ایک ساتھ میں آپ اکیس بھی لکھ سکتے ہیں یا روزانہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اکیس دن تک اکیس دن تک جو ہے آپ کو جلانا ہے جلانے کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ کو مریض کو سامنے بٹھال دینے کا ہے اور چراغ جلا کر کے جو ہے رکھ دینے کا ہے مریض کو ہدایت کرنی ہے کہ اس کے سامنے یا لکھیں بٹی کے اندر دیکھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ العزید اللہ نے چاہت رب کے فضل سے اکیس دن کے اندر اندر کتنا بھی خطرناک کتنا بھی سخت کتنا بھی طاقتور پاورفل جنات ہوگا یا تو وہ جل جائے گا اگر نہیں جلے گا تو وہ بھاگ جائے گا بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب تعویز ہے جنات کو جلانے جنات کو بھگانے کیلئے اگر آپ کے کچھ سمجھ میں اگر نہیں آتا ہے تو آپ ہمارے ویڈشپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ویڈشپ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز ٹائم ملنے پر آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب تعویز ہے ضرور آزمائے فائدہ اٹھائیں ہمارا کام تب ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہم دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ پھر آپ کی پریوار کی حفاظت پروائیں السلام علیکم اللہ حافظ